بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے موم کی دال کے پکوڑے تو یہاں پہ میں نے موم کی دال پانس سے چھ گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دی تھی یہاں میں گلینڈر میں بارک سی دال پیس لوں گی آپ چاہے تو سلپے بھی پیس سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہے پانس سے چھ ہری مرچے دو لیسن کے جوے یہاں پہ ہم گلینڈر میں اچھا سا اس کو پیس لیں گے باریک سا تو یہاں پہ مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے 1 ٹی بل سپون زیرہ اٹ کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون سابود دھنیا 1 ٹی بل سپون کٹی مرچے 1 ٹی بل سپون نمک یہاں پہ میں ایک پیاس اٹ کر رہی ہوں جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اب اچھی طریقے سے ہم مکسٹر کو مکس کر لیں گے یہاں پہ میں تھوڑا سا بلکل سوڈا اٹ کر رہی ہوں سوڈا اٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پھیٹنا ہے جتنا آپ مکسٹر کو اچھے سے پھیٹیں گے وہ اتنے ہی مزیدار سے پکوڑے ریڈی ہوں گے تو یہاں 20 منٹ کے لیے میں مکسٹر کو رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے تو یہاں 20 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایک پین میں میں نے آئیل لے لیا ہے آئیل گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پکوڑے فرائی کرتے ہیں پکوڑا کا سائز ہماری مرضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں یہاں پہ نورمل سائز کے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کا سائز بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں میں نورمل سائز کے بنا رہی ہوں اب ہم سائیڈ چینج کر کے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آگیا ہے یہاں پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہاں ہمارے مسجد دار سے موم کی دال کے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور رمضان میں ٹرائی کریے گا میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں آت رکھیے گا اللہ حافظ